اسلام علیکم ایبری وان ویلکم ٹو بیکم کچھن میں ہوں نازش آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ چھوٹی چھوٹی کنٹینر جو میں نے بوٹل سے تیار کی ہیں اس میں ہم میں نے اس میں گرم مسائلہ رکھا ہوا ہے آپ کچھ بھی سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک سیزر ایک نائف چاہیے کٹ کرنے کے لیے اور دو بڑی بوٹل کی کیپ چاہیے اور میں نے یہاں پر نیل پین ڈیموور کا ایک کنٹینر لے لیا ہے اس کو میں یوز کرنا بتاؤں گے آپ کو دو بسلری کی چھوٹی بوٹل لی ہیں اور یہاں کوڈنگ کی دو اور بوٹل لی ہیں اور مجھے چاہیے ہاتھ گلو گرن چلیے بسلری کی بوٹل جو ہے چھوٹی بوٹل ہم اس کو کٹ کریں گے یہاں سے بچے دھیان سے کریں گا تاکہ ہاتھ پہ نہ لگے اور جب کٹ ہو جائے اس کے بعد یہ نائف سے شارف نائف سے کٹ کریں گا تاکہ ایزیلی کٹ ہو جائے اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہم نے چاہیے کو اور بنے رہی ہے بیگم پیچن کے ساتھ اس طرح کی سمیہ نے یہ کٹ کر لیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد یہ میری یوز لیس ہے اب مجھے یہ والا پاٹ کے چاہیے اور میں اکوال اکوال کر کے اس کو کٹ کر لوں گی لیول سے ایکسٹر ہے وہ میں نے نکال دیا سائٹ کر دیا اب دوسری بوٹل بھی میں کٹ کر لوں گے ہرام سے اور بچے دھیان سے کریے گا ہاتھ پر نہ لگے کٹ کرنے کے لیے آپ بڑوں کی حلوکے لے سکتے ہیں بی کیرفل میری بوٹلز کٹ ہو چکی ہیں اب میں آپ کو کیپ دکھاتے ہوں یہ پہلے سائز دیکھ لیے گا کس میں زیادہ فٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد اسے جو ایکسٹر ہے یہ ایجز ہوتے ہیں اسے نموف کر دیں ہمیں اتنا چوڑا سک نہیں چاہیے تو ہمیں صرف نیچے کا والا پارٹ چاہیے تو ہمیں اسے کٹ کر لیں گے اور اکوال کر لیں گے بلکل اگر جیسے ایجز ہوں اس کو پلین کر دیجے گا تاکی بلکل سمودھ ہمارا نیچے سے ٹیکسیں ملے اور اسے کٹ کرنے کے بعد اب ہمیں اس کا یوز کرنا بتائیں گے اور میرے پاس جو کنٹینر ہے نیل پین ڈی بولور کی پیٹ آتے ہیں اس میں اسی لیے مارکن مل جاتا ہے گھر میں سب کے ہوتا ہے تو میں نے وہی یوز کر رہا ہے آپ بھی وہی ویسٹیج سے کر سکتے ہیں اور میں اس پر پہلے چیک کروں گی کونسی بوٹر پر کونسا سیٹ ہو رہا ہے اس کے بعد میں سٹارٹ کروں گی تو میں نے سیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ہارٹ گلو گن سے میں گلو لگا لوں گی دھیان سے کرے گا بچے لوگ کیونکہ ہاتھ میں یہ غرم ہوتا ہے تو دھیان سے کرے گا اب اس طریقے سے میں رکھ کے پیشر دوں گی تاک یہ ڈرائ ہو جائے اور یہ میں بسلی بوٹل کی بڑی والی کیپ ہے اس کو بھی لگا لیا ہے ہارٹ گلو گن سے تھوڑا سا پیشر دے کے کریں گے تو یہ فکس ہو جائے گا کچھ ہی سیکنڈ میں یہ فکس ہو جاتا ہے اور یہ میں چھوٹی بوٹل میں لگاؤں گی یہ میری اندر چلے ہی جائے گی اس لیے میں اسے بھار بھار لگا رہی ہوں کیونکہ یہ چھوٹا کیپ ہے اور اس میں امیز دیکھیں اس طریقے سے میں اسے پیشر دوں گے اور یہ ایک دم فکس ہو جائے گا تو دو طریقے اس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دو طریقے سے کنٹینر بنا سکتے ہیں ایک بڑی بوٹل کا ایک چھوٹی بوٹل کا اور یہاں میرے پاس ایک کوئی سی بھی کیپ آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے بیس میں اچھے سے فٹ ہو جائے اور اس طریقے سے گلو لگا لیں گے تو ایجز آپ کے بھانے نکلیں گے اور جو بھی آپ کچھ بھی اس کے اندر سٹور کریں وہ اچھے سے ٹائٹ ہو جائے گا تو یہ میری تیار ہو گئی یہ ڈرائ ہو گئی اب میں اس میں ڈالوں گی اپنا کچھ بھی سامان آپ ڈال سکتے ہیں یا آپ کوئی بیٹس وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں میں نے کنٹینر بنایا ہے اپنے میتھی دانے کے لیے تو میں اس میں ڈالوں گے میتھی دانا پھر اگر آپ نے کچھ بھی ڈالیں اس میں ڈال کر کے رکھ سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا رائے کی تینے رکھ سکتے ہیں یہ میں نے کچھن کے لیے بنائے ہے ہیں اور آپ بچوں کے لیے بنانا چاہیں تو ان کے چھوٹی چھوٹے سمان مشکل اگر پھ راج کی امی Pam تو میں جو بڑے بچوں کے لیے بنانا چاہیں تو بڑے کینٹینر ہوتے ہیں ان کا بیس کاٹ کر کے اور ٹوپش سے الامر پھر درنگ اور اسیں خیالو shock کنٹینر کتنا بلاک کر دیں گے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے یہاں میں نے گرم مسائلہ لکھا ہے چھوٹی کٹر میں اور یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھنے میں وہ بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اس کو اور اپنی کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ نے بنایا اور یہ کتنا ایزی لی بن جاتا ہے گھر میں دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں مجھے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ منٹوں میں ویس مٹیریل سے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں اتنا ایزی لی بنا سکتے ہیں تو اپنا خوب خیال رکھئے خوش رہیے اور خوشیاں باتیں اپنے گھر میں اپنے فیملی میمبر کے ساتھ بہت بہت خوشیوں کے ساتھ اپنا زندگی بسر کریں اللہ حافظ لہمینے لکھیں